اس میں دیفرنٹ ٹیچنگ سٹراتیجیز ہیں جو ایک ٹیچر یوز کر سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ بچہ سپیشل سکول میں ہے یا آم سکول میں ہے جو آم سکول میں بچہ ہوگا اس کے لئے دیفرنٹ سٹراتیجیز ہیں اور جو سپیشل سکول کا بچہ ہے اس کے لئے دیفرنٹ سٹراتیجیز ہیں دوسرے نمبر پر جو چیز دیکھنے والی ہے کہ وہ جو اس کی ایمپیرمنٹ ہے اس کا لیول جو ہے وہ کیا ہے mild moderate یا پھر severe اس کے مطابق پھر بچوں کو strategies جو ہیں وہ use کرائی جا سکتی ہیں اس میں ہم دیکھیں تو hands on materials whenever they will work تو جیسے اگر وہ کسی جیوگرافی کا کام کر رہے ہیں تو globe جو ہوتا ہے اس میں اگر بہت چھوٹی writing میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ maps کو بڑے font کے ساتھ print کرا کے ان کے سامنے رکھیں تاکہ countries کو find کرنا اور areas کو دیکھنا ان کے لئے آسان ہو جائے اسی طرح mathematics ہے تو mathematics کی بھی exercises جو ہیں وہ بڑے font میں کرا کے ان کے سامنے exercises جو ہیں وہ question کی form میں رکھنی چاہیے اور بچوں کو جو markers اور جو pens ہیں وہ بھی اس کی نپ بڑی والے جو ہیں ان کو provide کرنے چاہیے تاکہ ان کو لکھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو ایک تو یہ ہے کیونکہ glasses ان کے ساتھ ہیں اگر وہ mild یا moderate impairment کا شکار ہیں جو sphere قسم کی impairment ہے اس کے لئے special schools میں وہاں پہ ایک braille system جیسے blind بچوں کے لئے شروع کیا گیا جس میں مطلب جو devices تھیں اس کو وہ touch system کے ساتھ touch کرتے تھے اور اس کے ساتھ feel کر کے جو ہے وہ understand کرتے تھے patterns کو تو یہ بھلا جو system ہے یہ بھی blinds کو جو ہے وہ provide کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو ایک stick جو ہے وہ بھی دی جاتی تھی کہ جیسے وہ باہر road cross کرتے ہیں تو اس کی help کے ساتھ جو ہے وہ آسانی سے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ blind ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے environment کو feel کرتے ہوئے جاتے ہیں stick کے ساتھ تو یہ بھی ان کے لئے بڑی helpful ہے تو اس طرح کی چیزیں teachers کو جو ہے وہ share کرتے رہنا چاہیے parents کے ساتھ بھی اور special schools میں اس کی availability ہونی چاہیے اور عام schools میں mild moderate جو بچے ہیں ان کو اپنے classmates کے ساتھ groups میں کام کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے classmates کے ساتھ share کر کے جو چیز ان کو سمجھ نہیں آرہی نظر نہیں آرہی proper تو وہ بچے جو دوسرے ہیں ان کو handouts جو ہیں وہ share کریں اس کے ساتھ لیکن بہترین جو strategy ہو یہ ہی ہے کہ اس کا font بڑھا کر کے بچوں کو provide کیا جانا چاہیے پھر ہے learn a bit of basic braille and encourage classmates to do the same teacher جو ہے اس کو خود بھی braille system جو ہے اس کی information ہونی چاہیے اس کو class کے اندر as a material جو ہے وہ class کا وہ بھی discuss کرنا چاہیے کہ یہ ہے کیا اس میں کس طرح سے اس کو use کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ جو بچہ ہے جس کی impairment کا issues where ہے اس کو اس کے اوپر practice کرانے کا بھی موقع دینا چاہیے تو اس طرح کی teaching جس میں ہم help کر سکتے ہیں بچوں کو impairment کے ساتھ studies جاری رکھیں وہ depend کرتا ہے بچے کی motivation بچے کی self esteem جو ہے وہ بھی higher کرنی ہے اور motivation بھی increase کرنی ہے تو آپ کو ان activities میں interest پیدا کرنا پڑے گا جب ہم بچوں کو موبائل سے یا video game سے یا computer سے ہٹاتے ہیں تو وہ first rate ہو جاتے ہیں اور aggressive ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان ساری psychological factors کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچے کہیں جو ہیں وہ psychologically down ہو کے اور اس کے بعد غصے سے جو ہیں وہ پڑھنا چھوڑ دیں اور کہیں کہ جب تک ہمیں mobile نہیں ملے گا ہم اس وقت تک پڑھائی شروع نہیں کریں گے تو اس طرح psychologically بچوں کو health کے فائدے بتانا بہت ضروری ہے اور یہ کہ وہ بالکل blindness کی طرف چلے جائیں گے اگر وہ اس طرح سے اس کو مسلسل use کرتے رہیں اس سلسلے میں teacher کو اس کے جو negative effects ہیں mobile usage کے وہ video کی صورت میں دکھانے چاہیے کوئی video select کرنی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے پھر role play بھی کیا جا سکتا ہے وہ بچہ جو seven hours دیکھتا ہے mobile اس کی صحت پہ کیا اثر ہوا وہ بچہ جو six hours یا two hours دیکھتا تھا اس کی eyesight پہ کیا effect ہوا اس طرح کر کے role play بھی کرایا جا سکتا ہے class کے اندر جسے بچے جو ہے وہ بڑا اچھا interest کے ساتھ چیزوں کو learn کرتے ہیں تو بجائے کتاب کے notes دینے کے اور انہیں بتانے کے یہ چیز آپ کے لئے helpful ہے اور یہ چیز آپ کے لئے helpful نہیں ہے اگر teacher اس طرح کی role playing کے ساتھ اور اس طرح سے videos کی provien کے ساتھ بچوں کو visual impairment کے بارے میں سکھائیں تو وہ زیادہ بہتر کرتے ہیں کیونکہ اپنی پسندیدہ چیز mobile یا computer سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا interest studies میں بھی کم ہو جاتا ہے تو studies میں interest کو maintain کرنے کے لئے اور increase کرنے کے لئے teacher کو اس کی alternatives جو ہوتے ہیں وہ ضرور attractive بنا کے پیش کرنے چاہیے تاکہ بچوں کو اپنی اس deficiency کا احساس زیادہ نہ ہو دوسرے number پہ ان کو اپنے mobile سے دور ہونے کا غام جو ہے وہ بھی زیادہ محسوس نہ ہو بچوں کو یہاں سے دور نہیں ہے